اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عصد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یوٹیوب کی نیکسٹ سیٹنگ کے مطالق بات کرنے والے ہیں اگر آپ نے پچھل ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے چینل کے اوپر کس طرح سے اپنے یوٹیوب چینل کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اور دوستو پچھل ویڈیو کے اندر میں نے ایک اوپشن کو سکپ کر دیا تھا جو کہ اوپشن تھا جہاں پر آپ اپنے ٹیگز لگا سکتے تھے جہاں پر آپ اپنے چینل کی ایس ای او اچھی کر سکتے ہیں اور جہاں پر کچھ اس طرح کے اوٹیوب چینل کو اپنے چینل کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کسٹم تھمبنے لگا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہ ساری باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم کسٹم تھمبنے لگائیں گے کس طرح سے ہم اپنے چینل کو ویریفائی کریں گے کس طرح سے ہم اپنے چینل کے اوپر پندرہ منٹ زیادہ کی ویڈیوز پوست کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے چینل کو منٹرزیشن کے لیے بھی اپلائی کروا سکتے ہیں کہ ہمارے چینل پر کس طرح سے منٹرزیشن اوپن ہوگی تو دوستو ان سبھی چیزوں کے مطالق کرتے ہیں بات آج کی اس ویڈیو کے اندر تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ان سبھی چیزوں سے ریلیٹیڈ جی ہاں تو دوستو پھر سے ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنا یوٹیوب سٹوڈیو جو ہے وہ اوپن کر لیا ہے تو فرنڈز آپ کو پچھلی ویڈیو کے بعد یوٹیوب سٹوڈیو تو اوپن کرنا آ ہی گیا ہوگا تو آپ لوگ بھی اپنا یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کر لیں اور آج ہم کرنے والے ہیں بات اس بٹن کے اوپر یعنی کہ یہ جو یوٹیوب کے اندر سیٹنگ کا جو آپشن ہے جو کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہمارا سیکشن رہ گیا تھا آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ یوٹیوب کی اس سیٹنگ کو ہم کس طرح سے کنفیگر کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ان سبھی جو یہ والے ٹولز ہیں ان سبھی کے پر بات کر لی تھی اور آج کی صورت کے اندر ہم یوٹیوب کی جو مین سیکشن ہے جو یہ سیٹنگ کا سیکشن ہے اس کی بات کریں گے اور جانیں گے کہ یوٹیوب کی سیٹنگ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ایک ایسا چینل جس کے تھوڑ ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں تو وہ چینل کس طرح سے بنائیں اور اس کی سیٹنگ کس طرح سے کریں تو دوستو ویڈیو کو بقاعدہ شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنے سیٹنگ والے جو گیر ہے آپ کا گیر کا آئیکن اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ کا سیٹنگ کا جو ڈائیلوگ ہے وہ آپ کی سکرین کے اوپن ہو جائے گا تو فرنڈز یہاں پر سب سے پہلے ہمیں جنرل کے اندر سب سے اوپر ہمیں آپشن ملتا ہے یو ایس ڈی اور یو ایس ڈالر تو فرنڈز یہاں پر آپ نے اپنی کرنسی کو یو ایس ڈالر ہی رکھنا ہے یہاں پر آپ کو ویسے پاکستانی کرنسی بھی مل جاتی ہے مگر آپ نے یہاں پر اس کو یو ایس ڈالر ہی رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی روپیز بھی آپ کو مل رہے ہیں پر آپ اس کو یو ایس ڈالر کے اوپر ہی رہنے دیں جو کہ بائی ڈی فولٹ ہوتا ہے تو وہی اچھا ہے تو آپ یہاں پر اسے یو ایس ڈالر کے اوپر سیٹ کر دیں دوستو اس کے بعد نیکس اس کے اندر اوپشن ہے ہمارے پاس چینل کا اور چینل کے اس اوپشن پر ہم کلک کریں تو یہاں پر ہمارے پاس جو اوپشن آتا ہے کہ ہمارے چینل کا جو نیم ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو کی ورڈ لگانا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے لگانے ہیں تو دوستو کی ورڈ یہاں پر جو ہے وہ موسٹ امپورٹن چیز ہے کہ آپ اپنے چینل کے اوپر کی ورڈ کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو کی ورڈ آپ نے لگانے ہیں اپنے چینل کے حساب سے سپوز آپ کا ایک ٹیک چینل ہے تو آپ ٹیکنولوجی سے لیٹ اپنے کی ورڈ رکھیں آپ کا ایک چینل ہے جس کے اوپر آپ ہسٹری کے مطالق چیزیں بتاتے ہیں تو آپ یہاں پر ہسٹری سے مطالق اپنے کی ورڈ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کا کسی گاڑیوں وغیرہ سے ریلیٹڈ آپ کا چینل ہے تو آپ یہاں پر اوٹو وہیکلز وغیرہ کے جہاں وہ آپ کی ورڈ یوز کریں گے تو فینڈز کی ورڈ ہیں وہ ہم کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں تو دوستو کی ورڈ ہیں وہ آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ گوگل پر سرچ کریں یہاں پر ہم مثال کے طور پر گوگل پر لکھتے ہیں اگر ہم ایک چینل بننا چاہتے ہیں ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ جس کے اوپر ہم ڈیلی بیسیس پر ٹپس اینڈ ٹرکس جا وہ پوسٹ کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ گوگل پر جائیں یہاں پر آپ سرچ کریں ٹپس اینڈ ٹرکس تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ٹپس اینڈ ٹرکس ہم نے لکھا ابھی ہم نے ٹپس اینڈ لکھا ہے صرف اور یہاں پر ہمارے پاس کافی ساری کی ورڈ ہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں تو یہی سے آپ کو یہ کی ورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ٹپس اینڈ ٹرکس فور موبائل تو آپ اس کی ورڈ کو بھی اپنے چینل کے لئے کوپی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو اب یہاں سے کنٹرول سی کریں اور اس کے بعد یہاں پر اپنے کی ورڈ کے اس سیکشن کے اندر لاکر یہاں پر پیسٹ کر دیں اور دوستو اب باقی کی ورڈ لگانے سے پہلے آپ کو ایک مین چیز بتا دوں کہ آپ کے چینل کا جو نام ہے سپوز اس چینل کا نام ہے عظیم شہباز تو اس کو میں بعد میں چینج بھی کر سکتا ہوں نام کو تو ہم یہاں پر مثال کے طور پر اگر ہمارے چینل کا یہ نیم ہے تو آپ نے یہ والی بات کو میک شور کر دینا ہے کہ آپ اپنے چینل کے نیم کو اپنے کی ورڈ کے اندر ضرور سے پٹ کریں اگر آپ اپنے چینل کے نیم کو اپنے کی ورڈ کے اندر رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو SEO ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے ہو جائے گی SEO سے مراد ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن تو دوستو اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں آپ کے سرچ انجن کے اندر زیادہ زیادہ شو ہوں گی یعنی اگر کوئی بندہ آپ کا نام لکھ کے سرچ کرتا ہے تو اس کے پاس آپ کی ویڈیو آ جائیں گی تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے ایک عظیم شہباز یہ پوسٹ کروا دیا اور اس کے بعد جو میرا نیکسٹ ہے اس کے اندر میں نے عظیم شہباز کے درمیان جو سپیس تھی وہ ختم کر کے پھر سے اس کو انٹر کر دیتا ہوں تو دوستو اسی طرح سے آپ اپنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جہاں وہ کی ورڈز رکھ سکتے ہیں اور مثال کے طور پر ایک نیا کی ورڈ دکھا کے دیکھیں مثال کے طور پر ہم اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کریں گے ڈیلی ارننگ سے ریلیٹڈ تو دوستو یہاں پر آپ لکھیں آن لائن آن لائن ارننگ اگر آپ لکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آن لائن ارننگ لکھنے کے بعد ہمارے پاس اپشن آ رہے ہیں آن لائن ارننگ اپ ان پاکستان آن لائن ارننگ اپ آن لائن ارننگ اپ ان پاکستان تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ اپنے کی ورڈز کے لیے لے سکتے ہیں تو دیکھیں جس طرح مثال کے طور پر لوگ آج کل جو سرچ کرتے ہیں کہ آن لائن ارننگ ان پاکستان ویڈاوٹ انویسٹمنٹ اور دوستو مجھے کی بات یہ ہے کہ گوگل جو آپ کو وہ چیز زیادہ دکھاتا ہے جو زیادہ در ٹرینڈ کے اندر ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو سب سے اوپر کی ورڈ آ رہا ہے اسی کی ورڈ کو آپ اپنے چینل کے لیے فولو کریں کیونکہ وہ ٹرینڈنگ کے اندر ہوگا اور زیادہ در جو وزیٹر ہوں گے وہ اسی چیز سے لیٹڈ ہوں گے تو اسی لئے گوگل نے اس کو آپ کو سب سے اوپر شو کروایا تو آپ اس کو بھی یہاں پر اپنے پیسٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اسی طرح آپ کی ورڈ لینے کے لیے گوگل ایڈ ورڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم گوگل ایڈ ورڈ لکھیں تو گوگل کی ویب سیٹ آجے گی ایڈ ورڈ کی تو یہاں سے آپ اپنے کی ورڈ وہ لے سکتے ہیں اور یہاں سے بہت سے یوٹیبرز ہیں وہ اپنے کی ورڈ لینے کے لیے اس ویب سیٹ کو ایڈ ورڈ کو استعمال کرتے ہیں گوگل کے اس کے پر آپ کو ایک اکاؤنٹ سائن کرنا پڑے گا اور پھر اس کے اندر آپ کو ڈیلی بیسیس پر آپ کی کی ورڈ وہ شو کرواتا رہے گا آپ کے ٹیگز اور کی ورڈ یہ ساری چیزیں آپ کو اس ایڈ ورڈ سے مل سکتی ہیں تو دوستو اس کے بعد یہاں پر مثال کے طور پر ہمارا یہ سیکشن بھی اب کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی کی ورڈ آپ اپنے حساب سے یہاں پر چوز کر لیں گے تو اس کے بعد نیچے یہاں پر کنٹری کا اپشن ہے تو آپ کنٹری پر کلک کریں اور یہاں سے آپ نے ہمارا جو پیارا پاکستان ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ کی جو بھی کنٹری آپ اپنے حساب سے قرار پر انڈیا میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈیا کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی جو بھی کنٹری ہے آپ اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیں دوستو اس کے بعد یہاں پر اب ہم چینل کی اس اپشن کے اندر ہیں تو چینل کے اندر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک ایڈوانس سیٹنگ آپشن ملتا ہے تو ایڈوانس سیٹنگ پر اگر ہم کلک کریں تو دوستو یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ایڈوانس کے اندر سب سے اوپر جو ہمیں یہ لائن شو ہو رہی ہے اس کو آپ ضرور پڑھ لیں دویو وانٹو سیٹ یور چینل ایز میڈ فور کٹس اور دوستو یہ ابھی ریسنٹ لی ہی پولیسی لانچ کی گئی ہے یوٹیب کی جانب سے اور امریکہ وغیرہ کے اندر یہ پولیسی کافی دیر سے اپلائی تھی جہاں پر آپ کو انہوں نے یہاں پر ایک پولیسی امریکہ وغیرہ کے اندر لاغو کی ہوئی ہے کہ بچے بچوں کے لیے جو ہیں وہ چیزیں ایٹین جو ایٹین انڈر ایٹین ہوں گی وہ بچوں کے لیے ہوں گی اور جو ایٹین پلس چیزیں ہوں گی وہ ایڈلٹس کے لیے ہوں گی تو دوستو یہاں پر ایک سیٹنگ ہے کہ یہ ان کا ایک پولیسی کا نام تھا کوپا اور اس کا جو فل فارم ہے وہ یہاں پر ہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر پرائیویسی پولیسی ایکشن ایکٹ جو ہے وہ یہ ہے تو دوستو اس کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے چینل کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو کنٹنٹ جو بھی کنٹنٹ آپ بناتے ہیں وہ کس کے لیے ہے وہ کیڈز کے لیے ہے وہ یا وہ کیڈز کے لیے نہیں ہے اور تیسرے نمبر پر اپشن ہے کہ اگر آپ اس سیٹنگ کون کر لیں گے تو آپ کو ہر سیٹنگ کے اوپر اپنے اپنی ہر ویڈیو کو اسائن کروانا پڑے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو کیڈز کے لیے تھی یا نہیں تھی تو میں نے تو یہاں پر نو پر سیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ کیڈز کے لیے سیٹ کر دیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت ساری جو پبندیاں ہیں بہت ساری رولز ہیں وہ فولو کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد گوگل جا وہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈ دکھائے گا اور دوستو کٹس کا اگر آپ چینل بناتے ہیں تو اس کی آپ کو ارننگ بھی آج کل کم ہوگی یوٹیوب سے کیونکہ کٹس کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ بہت کم ایڈز ہوتے ہیں جو کٹس کے لیے کمپیٹیبل ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی ویڈیوز کو کٹس کے لیے سیٹ کروا دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر چند ایک ایڈ ہی آئیں گے جو کہ کٹس سے لیڈڈ ہوں گے اور وہی ایڈ اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر آئیں گے تو وہ بلکل تھوڑے ایڈ ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا جو ریوی نیو ہے وہ بھی بہت کم جنریٹ ہوگا تو دوستو ابھی تو ویسے فی الحال کے لیے سیٹنگ کتنی ضروری نہیں ہے پر جب آپ کی منیٹیزیشن آن ہو جائے تو آپ کو یہ والا رول ضرور سے فالو کرنا پڑے گا ادروائز آپ کے چینل کے پر جو ایڈز ہیں وہ بند بھی کیے جا سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اور اس کے اندر کیا آپشن ہے تو دوستو یہ بھی ایک بہت میرے خیال میں ایمپورٹنٹ آپشن ہے کہ آپ اپنے جو سبسکرائبرز ہیں ان کو آپ ہائیڈ کر دیں تو اگر آپ اس کو انٹک کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے اور اگر آپ کا چینل گروئنگ چینل ہے اگر آپ نے بھی یوٹیو پر سٹارٹ کیا ہے ویڈیو بنانا تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے چینل کے سبسکرائبرز کو ضرور سے ہائیڈ رکھیں کیونکہ اگر آپ کے سبسکرائبرز ہائیڈ رہیں گے تو بہت سے لوگ آپ کی ویڈیوز کے اوپر دیکھیں گے کیونکہ اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کم سبسکرائبرز ہوں تو کئی مرتبہ ایک ویور جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر چلا جاتا ہے کہ یار اس کے پاس تو سبسکرائبرز بہت زیادہ کم ہیں تو اس سے آپ کی جو ویڈیو کی ورث ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کی ویڈیوز کو تھوڑا سا دیکھ کر ہی چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے سبسکرائبرز کو انکریز کریں کیونکہ اگر آپ کے سبسکرائبرز کم ہوں گے اور آپ اپنے سبسکرائبرز کو یہاں پر شو بھی کروا دیتے ہیں تو لوگ آپ کی ویڈیوز کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پر سبسکرائبرز کو ہائیڈ رکھیں کیونکہ میں خود اس سیٹنگز کو ہی فولو کرتا ہوں اور دوستو اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے برینڈنگ کا تو برینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن ویڈیوز کے اندر نیچے والی سائیڈ میں کورنر کے اندر آپ کو ایک لوگو بنا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے تو جس طرح یہ آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا خاکہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لوگو انہوں نے یہاں پر ہمارے پاس شو کروایا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ اس لوگو کو خود سے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فولو کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ون ففٹی بائی ون ففٹی پکسلز کا آپ کی جو فوٹو ہے وہ ہونی چاہیے اور لیس دن ون ایم بھی ہونی چاہیے تو آپ اپنی اس فوٹو کو یہاں پر چوز ایمیج پر کلک کر کے اپنی اس فوٹو کو یہاں پر پوسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ لوگو اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیوز کو بندہ کمپیوٹر کے پر دیکھ رہا ہو تو اس کو سائیڈ میں ایک لوگو شو ہوگا اور اگر وہ اپنے کرسر کو اس لوگو کے اوپر لے کر آتا ہے تو اس کو وہاں پر سبسکرائب کا آپشن شو ہو جائے گا تو یہ بھی یہ کچھ چیز ہے آپ کے سبسکرائبرز کو انکریز کرنے کے لیے تو آپ یہاں پر اگر سبسکرائب کی ایمیج بھی لگانا چاہیں آپ اپنے چینل کا لوگو بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی برینڈنگ بھی ہو جائے اور آپ کے چینل کا لوگو بھی ساسا شو ہوتا رہے تو دوستو اس کے بعد فورتھ نمبر پر ہمارے پاس آپشن ہے فیچر الیجیبیلٹی تو دوستو فیچر الیجیبیلٹی جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلوڈ ویڈیو create playlists and add collaborators and new videos to playlists یہ ہمارے پاس option جو ہے وہ enable ہے اور اس کے بعد یہ جو دوسرا option ہے کہ فیچر that required for phone verification ابھی میں نے اپنے چینل کو verify نہیں کیا ہوا تو اگر ہم verify نہیں کریں گے تو اس سے نقصان ہی ہوگا کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے videos over 15 minute custom thumbnail live streaming and content id appeal یعنی آپ کی آپ اپنے چینل کے اوپر 15 minute سے زیادہ کی videos پوسٹ نہیں کر سکتے آپ custom thumbnail نہیں لگا سکتے یعنی آپ نے youtube پر آپ scroll کرتے ہوں تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو show ہو رہا ہوتا ہے ویڈیو کا ایک title ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک attractive سی image بنی ہوتی ہے تو دوستہ وہ جو image ہوتی ہے جس image کو دیکھ کر ہم اپنی ویڈیو نہیں کر پائیں گے اپنا thumbnail نہیں لگا پائیں گے آپ live streaming نہیں کر پائیں گے اور اسی طرح آپ اپنی content id کی جو appeal ہے اس کو بھی یہاں پر درج نہیں کروا پائیں گے تو ابھی میرے پاس یہ جو ہے وہ میں اس کے لیے eligible ہوں تو میں اس کو یہاں پر اپنے number کو اگر verify کرنا چاہوں تو آپ یہاں پر اس arrow پر click کریں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس option آرہا ہے verify phone number کا تو اس option پر ہم click کرتے ہیں اور click کر دینے کے بعد youtube ہم سے پوچھے گا کہ اپنی country select کریں تو دوستو ہم اپنی country پاکستان دے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ call کا option استعمال کرنا چاہتے ہیں verification کے لیے یا text message کا تو ہم text message اس option کو choose کر لیں گے اور دوستو یہاں پر آپ نے اپنا number جہاں وہ add کرنا ہوگا یہ آپ کا phone number ہے تو مطلب یہ آپ کا phone number میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح اس format کے اندر آپ نے اپنے mobile number کو یہاں پر type کرنا ہے یعنی 0 300 آپ کا جو بھی number ہے آپ نے اس حساب سے یہاں پر اس number کو type کر دینا ہے تو suppose یہ کوئی بھی number میں یہاں پر random سے لکھ رہا ہوں میرا نہیں ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی یہاں پر number جہاں وہ درج کر کے اس کو آپ submit کریں گے تو آپ کے mobile phone کے اوپر ایک message آئے گا youtube کی طرف سے اس کے اندر ایک code ہوگا تو یہاں پر ایک section آ جائے گا enter code کا تو اس کے اندر آپ code کو enter کر دیں تو آپ کا channel verify ہو جائے گا دوستو آگے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کا channel verify ہو جاتا ہے تو کس طرح سے آپ کو بتا جلتا ہے کہ آپ کا channel verify ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں تو دوستو یہاں تک تو ہم نے سبھی چیزوں کی بات کر لی ہے اور ابھی ویڈیو جو ہے وہ کچھ لمبی ہو جائے گی کیونکہ میں نے پچھل ویڈیو کے اندر بھی یہی ٹوپک کو یہاں پر skip کروا دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی تو فرینڈز یہاں پر ایک اور ہمارے پاس option آ رہا ہے status and feature کا تو یہ most important option ہے یہ actually جو youtube studio classic اس کے اندر option تھا تو beta کے اندر انہوں نے اس کو verify لکھا ہوا ہے پر اگر آپ اپنے نمبر کو یہاں پر آپ اپنا phone number put کر کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر بھی آپ click کر کے اپنا mobile number جہاں وہ درست کروا کے اپنے channel کو verify کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے channel کو verify کر لیں گے تو آپ کے یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا کہ verified یہاں پر آپ کا جو blue color کا جو icon ہے یہ grey color کا ہو جائے گا اور یہاں پر verified لکھا ہوا آ جائے گا جس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ کا channel 100% verify ہو چکا ہے اور دوستو اس کے بعد channel violations کی جو بات تھی یہ میں پچھل ویڈیو کی زندگی کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور سے follow کریں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ community guideline strike کیا ہوتا ہے اور copyright strike کیا ہوتا ہے دوستو ان دونوں strikes کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور ان سے بچتے ہوئے ویڈی بنانی ہے تو اس ویڈیو کا link آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا آپ اس link پر کلک کریں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا وہ آپ لوگوں کے لئے فائد من ہونے واری ہے تو دوستو اس کے بعد یہ ہمارے یوٹیوب چینل کے کچھ اندر جو فیچرز ہیں وہ فیچرز ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میری منیٹائزیشن جو انیبل نہیں ہوئی تو جب آپ کا ووچ ٹائم وغیرہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے دین آپ اس انیبل کے بٹن پر گلک کریں گے تو آپ کی منیٹائزیشن انیبل ہو جائے گی دوستو ابھی ہمارے پاس لائیو سٹریمنگ بھی انیبل نہیں ہے وہ انیبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمارا چینل ویریفائی نہیں ہے تو ویڈیو کا آپ اپنی ویڈیو کو پوسٹ کر اس کو چھپا گے دکھ سکتے ہیں جس بندے کے ساتھ آپ شیئر کریں گے صرف وہی بندہ آپ کی ویڈیو کو دیکھ پائے گا اور دوستو یہاں پر کسٹم تھم بنیل جو میں نے ابھی بتایا کہ یو ٹیو پر اگر ہم کوئی ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے پر ہماری ویڈیو کی فرسٹ اٹریکشن ہوتی ہے تو کسٹم تھم بنیل میں یہاں پر دیکھا دیتا ہوں جس طرح یہ میری ایک ویڈیو ہے تو یہ جو آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے یہ آپ کا کسٹم تھم بنیل ہوتا ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے آپ کے کسٹم تھم بنیل کا تو ہمارے پر ایسے ہم نے اپنے چینل کو ویریفائی نہیں کیا جیسے ہی آپ ویریفائی کریں گے آپ کی سارے اپشن اینیبل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پر کسٹم یوارل کا اپشن ہے یہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ اپنا کسٹم یوارل بنا سکتے ہیں جس طرح کہ میں اپنا یوارل بنایا ہو ہے جس طرح کہ میں یوٹیوب پر لکھوں اگر یوٹیوب ڈوٹ کوم اور اس کے آگے اگر میں ٹائپ کر دوں یہاں پر سلیش میں یہاں پر سی آئی اے ای ای افیشل تو یہ ایک آپ اس طرح کا یوارل بنا سکتے ہیں اگر اس یوارل کو میں یہاں پر اینٹر کروں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ میرا چینل اوپن ہو چکا ہے تو اس کو کہتے ہیں کسٹم یوارل اور اگر آپ اپنا کسٹم یوارل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو 100 سبسکرائب جہاں وہ کمپلیٹ کرنے پڑیں گے دین آپ اس اپشن کو انیبل کر پائیں گے اور دوستو کنٹنٹ آئی ڈی اپیل جو ہے اس کے لئے بھی آپ اپنے چینل کو ویریفائی کرنا پڑے گا اگر آپ چینل آپ اپنے موبائل نمبر دے کر ویریفائی کر لیتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس انیبل ہو جائے گا اور دوستو اس کے بعد یہاں پر یہ ایک اپشن ہے کہ دوستو اس میمبر شیپ کے اپشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا چینل ہے جس کے اوپر آپ کسی کو کو کونڈنگ سکھا رہے ہیں جس کے اندر آپ کسی کو اس طرح کی چیز سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو بار بار آپ سے پوچھنے کی زہمت کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ یہاں پر اپنی میمبر شیپ آن کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان بندوں کو اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے مہینے کے یا سال کے اتنے پیسے پیگ کریں اور اس کے عوض آپ مجھے جب بھی میسج کریں گے تو میں آپ کے میسج کا ریپلائی کروں گا اور اس سے آپ کوئی بھی سرویس اگر چینل کے ساتھ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنی میمبر شیپ کو ضرور سے انیبل کریں اور یہاں پر یہ ہمارا سٹیٹس اور اپشن ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوستو نیچے آجاتے ہیں اپلوڈ ڈیفولٹ کے اوپر تو یہ چھوٹے چھوٹے ہی ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا پوسٹ کرتے ہیں تو آپ اگر بار بار ان چیزوں کو نہیں لکھنا چاہتے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ چیزیں لکھی جائیں تو آپ یہاں پر اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ٹائٹل کے اوپر جو بھی اپنے چینل کی ڈسکریپشن رکھنا چاہتے اس کو بھی ایک ایک ویزیبیلٹی تو آپ یہاں پر اس کو ریکومن کروں گا کہ آپ اس کو ان لیسٹڈ پر سیٹ کریں اور اپنی ویڈیوز کو پوسٹ ہونے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو اپنے چینل کے پر جا کر پر پر شیئر نہیں کریں گے تب تک آپ کی ویڈیوز ہے وہ انلسٹڈ ہی رہے گی اور دوستو یہ اپشن ہے می اپشن آپ کے چینل کے ٹیگ آبی تک ہم نے بات کی ہے کی ورڈز کی تو دوستو کی ورڈز اور چیز ہیں ٹیگ اور چیز ہیں کی ورڈز آپ کی سپیسیفک ویڈیو کے لیے فولو کی جاتے جس طرح میں نے آپ پہلے بتایا کہ ٹیگ کے اندر اپنے چینل کا نام کبھی بھی لکھنا نہ بھولیں تو یہاں پر ہم اپنے چینل کا نام بھی ٹائپ کر دیتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنے یہ ٹیگ سیٹ کرتے رہیں آپ کے جتنے اچھے ٹیگ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا چینل سرچ میں آئے گا دوستو ان ٹیک سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چینل کا نام ہے عظیم شہباز مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پر میں اپنے چینل کا نام رکھا ہے عظیم شہباز اور اگر میرا جو میں نے ٹیکس کے اندر لکھا جس طرح میں جس طرح کہ میرے چینل کا نام ہے ٹیکنیکل حافظ مگر میں نے ٹیک کے اندر لکھا ہو ہے اسد محبوب تو یہاں پر اگر میں سرچ کے اوپر اسد محبوب کو جاگر یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پر میرا چینل اس لسٹ کے اندر بھی شو ہو جائے کیونکہ میں نے اپنے ٹائگ وہ والے لگائے ہوئے تھے تو دوستو اسی طرح آپ جتنی بھی جیدہ ٹائگ کو اچھا رکھیں گے آپ اگر مثال کے طور پر آپ کے چینل کو یوزر اس نیم سے سرچ نہیں کرتا اگر وہ ان ٹائگ میں سے بھی کچھ لکھتا ہے تو آپ چینل کہیں نہ کہیں شو ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور دوستو صرف چانس نہیں بلکہ آپ کا چینل 100% ہے وہ شو ہوگا اور یہ ایک یوٹیب کی بہت اچھی سیٹنگ ہے جس کو آپ لوگوں کو پوسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پر آپ کو اپنی کٹیگری سیلیکٹ کرنی پڑے گی تو یہاں پر ہماری جو سیٹیفکیشن ہے آپ کو لگتا ہے اس سیٹیفکیٹ کو آپ سیلیکٹ کریں جو آپ کی ویڈیوز کے حساب سے ہو اور اسی کے ساتھ دوستو اگر آپ اپنی ویڈیوز کے اندر سب ٹائٹلز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے باس لینگویجز کو آپ بناتے ہیں آپ اس لینگویج کو سیلیکٹ کر لیں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ کئی مرتبہ آپ نظر آ رہا ہوتا ہے اس نام چل رہا تھا اس ویڈیو کا مثال جو بھی باتیں کر رہا ہے ویڈیو کے نیچے سائٹ میں سب ٹائٹل چال رہا ہوتا ہے اگر آپ لینگویج کو سیلیکٹ کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سب ٹائٹل آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا آپ کے یوٹیو چینل کے اوپر اور فرنڈز اس کے بعد نیچے کمیونٹی کا اوپشن ہے تو کمیونٹی کے اندر بھی ضروری چیزیں نہیں ہیں جن کو مطلب ہمیں ضرور سے یوز کرنا پڑے گا تو ان چیزوں کو بھی آپ یہاں پر ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں اس سے آپ کے چینل پر کوئی بھی ایمپیکٹ نہیں پڑھنے والا اور نہ ہی آپ کے چینل کو کوئی نقصان ہونے والا ہے تو دوستو یہ تھی اس سیٹنگز کے اوپشن کی جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر سکپ کر دیا تھا تو آج کی ویڈیو بھی کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے سیو کا بٹن تبارہ نہیں بولنا ورنہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو یہاں پر ہماری سیٹنگز سیو ہو چکی ہے اور اب ہم اپنے چینل کے پر ویڈیو کو پوسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح آپ اپنے چینل کو بنا سکتے ہیں اس کی کنفیگریشن کر سکتے ہیں اور اپنے چینل کو زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ اور ٹپس دوں گا کچھ ایسے ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کے تھروں آپ اپنے کی ورڈز کو بہت آسانی سے ڈونڈ سکتے ہیں جس طرح رکھی گا اسلام علیکم